ہمارا مائنڈ ہمیشہ مسائل میں الجا رہتا ہے ہمیشہ مائنڈ کے لیول پر ہم اپنی کمیاں تلاش کرتے رہتے ہیں ہمارا دھیان ہر وقت اپنی کمیوں پر ہوتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میری شخصیت میں یہ کمی ہے ہمیشہ ہمارا مائنڈ یہیں پر الجا رہتا ہے یا ہمارا دھیان اپنی کمیوں پر ہوتا ہے یا پھر ہم ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں ہمیشہ سوچتے ہیں کچھ سال بعد ایسا ہو جائے گا کچھ سال بعد ایسا ہو جائے گا میں یہ کام کر رہا ہوں پانچ سال بعد اتنے پیسے کماؤں گا اور یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا ہم ہمیشہ خابوں کی دنیا میں رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب دھیان ہر وقت فیوچر کی طرف ہوگا تو کیسے ہم پریزن مومنٹ کو انجائے کر سکتے ہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ پریزن مومنٹ کیا ہوتا ہے لمحے میں وجود کیا ہوتا ہے ہمارے سارے منصوبے فیوچر کے لیے ہیں لمحے موجود میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ ہیومینٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہے جی آج ہم اسی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے بڑا جوٹ فیوچر ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کچھ سال بعد میری لائف کمال کی ہو جائے گی میرے ہاتھ میں پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا اور میں لائف کو بھرپور انجائے کروں گا یہ سب سے بڑا جوٹ اور ڈیسپشن ہے جو ہم خود کے ساتھ کرتے ہیں پانچ سال کے بعد شاید آپ گول اچیو کر لیں لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ پانچ سال بعد جب دنیا کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو سارے مسائل سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آپ اس وقت بہت خوش ہوں گے لائف میں پرابلمز اب بھی ہیں آگے بھی ہوں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں چاہے آپ گریب ہو یا عرب پتی ہو مسائل رہیں گے جی مسائل کی نویت بدل سکتی ہے کیونکہ گریب کے کچھ اور مسائل ہیں امیر کے کچھ اور مسائل ہیں سوال یہ ہے کہ فیوچر سے نکل کر ہم پریزن مومن میں کیسے آئیں فیوچر کی وجہ سے ہم ہی جو ہے نا وجہ سے ہی ہم خوف میں ہیں فیوچر میں کچھ بڑا کرنا ہے یہ خواب ہے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ خوف ہے جتنا فیوچر کے لیے بڑے منصوبے بناوگے اتنا ہی بڑے بڑے خوف کا بھی سامنا کرنا پڑے گا خواب اور خوف دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں خائش اور خوف دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور اسی وجہ سے انسان پریزن مومن کی دلکشی سے محروم رہتا ہے جو انسان خوف میں جئے گا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا یہ خوشی کا سب سے بڑا دشمن خوف ہے ہم بہت بڑی کامیابی فیوچر میں اچیو بھی کر لیتے ہیں پھر بھی یہ خوف ہوتا ہے جو میں نے اچیو کیا ہے سب کو چلا نہ جائے کہیں چھن نہ جائے کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو کہ میں سرک پڑا جاؤں انسان جھوپڑی سے محل میں آ جاتا ہے یہ خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ خوف ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں محل سے دوبارہ جھوپڑی میں چلا پہنچ جاؤں ڈر ہمیشہ انسان کا تاقب کرتا رہتا ہے ڈر ہمیشہ ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں خوف ہوتا ہے اور خوف وہاں ہوتا ہے جہاں خائش ہوتی ہے ہم سب کی لائف کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب ڈر میں جی رہے ہیں ڈر سے نکلو گے تو ہی لائف کو سمجھ سکتے ہو ڈر میں جی ہوگے تو کبھی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے کبھی زندگی کو انجائے نہیں کر سکتے آج کا انسان لا محدود ڈر میں جی رہا ہے جی آج کا انسان ماضی میں الجا ہوا ہے فیوچر میں فسا ہوا ہے جتنا جانتا ہی نہیں ہے کہ پریزنٹ مومنٹ میں جیا کیسے جاتا ہے یہ کیسا انسان ہے جس کے مائن میں ماضی کی یادیں ہیں یا فیوچر کے منصوبے ہیں ایسا کیا کیا جائے کہ مسائل بھی رہیں پرابلم بھی رہیں لیکن ہم پریزنٹ مومنٹ میں بھی رہ سکیں مسائل کی باوجود زندگی کو بھی انجائے کر سکیں دنیا کی سب سے بڑی مس انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ ہمارے آگے پوری لائف پڑی ہے اس غلط فہمی کے سچ کو جب انسان دیکھ لیتا ہے تو لائف میں کچھ کمال ہونے لگتا ہے لائف کو انجائے کرنا ہے تو یاد رکھو انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ لمحہ موجود ہے ماضی اور فیوچر سب کچھ الوین ہے جی جھوٹ ہے کچھ رہا ہے کل کس نے دیکھا کل کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے ماضی تھا گزر گیا اب اس گزر وقت میں علجنا بھی بے وکوفی ہے بڑا وقت تھا یہ اچھا وقت تھا چلا گیا جی اب اس میں قید رہو گے تو کیسے زندگی کو انجائے کر سکتے ہو سوچو اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ایک مہینے کے بعد آپ مر جاؤ گے تو کیا اس وقت فیوچر کے بارے میں سوچو گے ماضی کی یادوں میں الجو گے یا لوگوں کی باتیں سنو گے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک ماہ کیسے گزرے گے وہ ایک ماہ ایسے گزاروں گے کہ سوچو گا کہ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ ایسا کام کروں جیسے انسانیت کو فیدہ ہو تاکہ مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھ سکے یاد رکھو لائف مومنٹس کا کھیل ہے ہر مومنٹ کو دل سے جیو ہر مومنٹ میں ہیومینٹی سے پیار کرو اپنے ماں باپ سے پیار کرو زندگی لمو میں بہہ رہی ہے اور ہم زندگی کو ماضی اور فیوچر میں تلاش کر رہے ہیں یہ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے یہ پورے کا پورا یونیورس انسان کو پریزن مومنٹ سے ملوانا چاہ رہا ہے لیکن مائنڈ ہمیں پاس اور فیوچر میں الجھا رہا ہے کہنات کو باریکی سے دیکھیں یہ کہنات آپ کے لئے آسانیہ پیدا کر رہی ہے سب کچھ آپ کے لئے کر رہی ہے یہ سمجھ تب آتی ہے جب انسان پریزن مومنٹ میں جیتا ہے یہ پرندے آپ کی لائف کو دلکش بلانے کے لئے چہ چہا رہے ہیں یہ بادل آپ کو خوش کرنے کے لئے شرارتیں کر رہے ہیں یہ بارش آپ کو خوش کرنے کے لئے جو ہے وہ بہ رہی ہے یہ درخت آپ کو تازہ ہوا دینے کے لئے بیتاب ہیں سب کچھ آپ کے لئے ہو رہا ہے اور آپ ہو کے ماضی فیوچر اور خوف میں الجے پڑے ہو زندگی کھلتے گلاب جیسے ہیں آج یہ گلاب کا پھول ہے خوشبو بکھے رہا ہے کل نہیں ہوگا موت ہی ہمیشہ زندگی میں جان ڈالتی ہے لائف کو انجائے کریں موت جو ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے اس سے مت ڈڑیئے موت تو سچ ہے جی موت کی وجہ سے ہی تو زندگی ہے تو ڈڑنا کس چیز کا ایک کھیل ہے اس کھیل کو دل سے کھیلنا ہے خوش ہونا ہے ہماری ٹریجیڈی یہ ہے کہ ہم سچ سے ڈرتے ہیں اور جھوڑ کو پکڑ کر رکھتے ہیں سچ کیا ہے کہ زندگی لموں کا کھیل ہے جھوڑ کیا ہے کہ فیوچر پاس سچ کیا ہے کہ دنیا کیا کہے گی دنیا تو ہمیشہ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتی رہ گی کمیاں نکالتی رہ گی جھوڑ کیا ہے کہ دنیا وہی کہہ یا کرے جو میں چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں ویسے دنیا ایکٹ نہیں کرنے والی جی یہ جھوڑ ہے سچ سے ڈرنا بند کرو اور جھوڑ میں جینا شروع کر دو صرف یہی اور جھوڑ میں جینا جو ہے وہ بند کرو سچ سے ڈرنا جو ہے وہ بند کرو اور صرف یہی طریقہ ہے زندگی کو انجائے کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے انسان کی لائف میں پھول اور کوسے کذا کی طرح ہے انسان کی لائف جو ابھی میں ہے کچھ دیر کے لیے رہنے والی ہے جی ایک کوسے کذا اور پھول اور ہم خامخواہ فیوچر کے منصوبے بنا رہے ہیں ہم نے منمیڈ چیزوں کو بہت امپورٹنس دے دیئے اور اس میں علج کر رہے گئے ہیں اور زندگی کے سچ کو بھول گئے ہیں وی ہیو گیون سو مچ امپورٹنس to man made things and have become entangled in it and have forgotten the truth of life what is truth truth is that life is not man made man is the part of life life and death are together we don't have to be afraid of death or life such present moment اور جو مادی چیزیں ہمیں important لگتی ہیں سب جھوٹ ہے جی ہم جھوٹ میں جیتے ہیں اور سچ سے ڈرتے ہیں money is important for a good lifestyle and a comfortable life not for accumulation all our deems are imagination death is not a death is not a imagination it is the greatest reality of the universe the greatest reality of life is death and the greatest reality of death is life what is true is that childhood turns into youth youth turns into old age and old age turns into death we are dying and being born every moment why are you afraid of the thought of dying the fear of death has gone out of رومی so he is dancing in every particle of the universe رومی is not a plastic flower رومی is real flower we are plastic flowers that's why we are suffering زندگی کو سمجھنا ہے تو ایک بات یاد رکھیں اندر کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں باہر کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں باہر کی دنیا میں struggle کرنی ہوگی اور اندر کی دنیا میں سمجھنا ہوگا کہ سب کچھ ارزی ہے جی کچھ مل بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے سب کچھ چھن بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اندر کی دنیا میں انسان میں بے تحاشہ خوشیہ ہیں ان سب خوشیوں کو دنیا میں بہا دو ان خوشیوں کو ساری دنیا میں شیئر کر دو ہمیشہ خوش رہو گے don't be afraid of death be afraid of an unfulfilled life thank you so much and love you all